جہاں سوچ وہیں سوچالے جہاں سوچتہ اپھیان کا ایک پرسدھ نارہ ہے فلم اپھینیتری ویدیہ والن اپنے منموحک انداج میں یہی کہتی ہیں جہاں بھی سوچ ویچار ہے وہاں سوچالے کو پرمکتہ دی جانے چاہیے سب ہی ویکتیوں کے لیے سوچالے پراتمکتہ ہونا چاہیے اور اسے صاف ستھرا رکھنا چاہیے اس کے لیے آوشک ہے کہ ہمارے گھروں میں صاف ستھرا سوچالے ہو دربھاگے سے بھارت کے گاؤں میں ایسی سوچالےوں کی ویواستہ کی کمی پائی جاتی ہے وہی ورشوں سے سوچ کے لیے کھلے کھیتوں میں جاتے ہیں اس کے لیے وہی گھروں سے بوتل یا لوٹے میں جل لے کر کے جاتے ہیں ہاتھ دھونے کے لیے جوہر تالاب سے ہاتھ ہوتے ہیں یہاں ویواستہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگی تب سادھنوں کی اپھاؤں میں ہماری مجبوری تھی کنٹو آج کی بات کریں تو سوچالےوں کی ویواستہ کی جا ستی ہے اور یہ کی بھی جانی چاہیے سوچالےوں کی اپھاؤں میں منوشوں کو ہر طرح کے کسٹ جھیلنے پڑتے ہیں یدی کبھی کسی کی نیند دیر سے کھلے تو پھر اجالے میں ملتیاک کرنا پڑتا ہے اس میں ہر کسی کو سنکوچ ہوتا ہے اور مہیلاؤں کے لئے تو یہ بہت ہی شرمناک ستھیتی ہو جاتی ہے اس سے ان کا پورا دن سنکٹ میں بیٹھتا ہے اگر گھر کے کسی کونے میں ملتیاک کریں گے تو پورا گھر بدبو سے بھر جاتا ہے اور باہر جا کر کرتے ہیں تو گندگی فیلتی ہے اور اس گندگی سے کٹانوں فیلتے ہیں کٹانوں فیلنے سے سمس تک شیطر میں بیماریاں فیل جاتی ہیں ایک دوسرے سے فیلنے والی بیماریوں کی بھرمار ہو جاتی ہے بوڑھے لوگوں کی آفت آ جاتی ہے اگر سوچالے گھر میں نہیں ہے تو بوڑھے ویٹی نہ تو ملتیاک کے لئے باہر جا سکتے ہیں اور نہ ہی گھر میں کوئی ویوستہ ہو تو انہیں بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسی عوستہ میں سوچالے کا نرمان کرنا ایک ماتر اپائے ہے جن لوگوں کو کھلے میں سوچالے کی عادت ہو گئی ہے وہ کھلے سوچالے کی وقالت کرتے ہیں ان کے انسار گھر میں سوچالے بنانے سے گھر اپویترو ہو جاتا ہے جس گھر میں وہ سویم رہتے ہیں وہاں سوچالے کا ہونا بیماریوں کا گھر ہے پرنتو باہر جانے سے بیماریاں فیلتی ہیں اس کے بارے میں انہیں گیات نہیں ہے لیکن آج کی بات کریں تو سوچالے ایسے صاف سترے بننے لگی ہیں کہ اس میں بدبو کا نام بھی نہیں ہوتا ہاتھ ہونے کے لئے واشویشن الگ سے ویوستت ہیں اور یہ ہے ویوستہ ادھیکوبیوگی ہے بھارت سرکار نے ہر گھر میں سوچالے بنانے کا اپیان چھیڑا ہے یہ ہے اپیان سواغت کے یوگے ہے اس سے نگر کے گلی محلے صاف ہوئے ہیں سارجنک سوچالےوں کے ہونے سے سفی کو سویتھا ہوئے ہیں جہاں کہیں بھی سارجنک سوچالے نہیں پائے جاتے ہیں وہاں خاص کر کے مہیلاؤں کو ادھیک پریشانی ہوتی ہے اور یہ ہے سمشیاں چھوٹے شہروں اور گاؤں میں زیادہ پائے جاتی ہے پہلے ریل کی لائنوں کی ادگید بہت گندگی ہوتی تھی صبح صبح سوچ کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھنا پڑتا تھا لیکن اب اس پرکار کی دشعے بہت کم ہو گئے ہیں باجار میں گھومتے ہوئے سارجنک سوچالےوں کے لئے بہت کسٹ اٹھانے پڑتے تھے لیکن ابھی سلپ سوچالے کی جو سویتھا دی گئی ہے اس سے اس ابھیان میں سویتھا ملی ہے ہم سب کا کرتے ہوئے ہیں کہ ہم اس ویواستہ کو بنانے میں اپنا ہر سمبھو یوگدان پردان کریں گے موسیقی موسیقی